رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو ضمن ایک بات ہے وہ لے لیتے ہیں کہ نبی گوشت کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے خصوصاً بکری کا کیونکہ نرم گوشت ہوتا ہے اور زود حضم ہوتا ہے جلدی حضم ہو جاتا ہے یعنی حضم کے اعتبار سے آسان ہوتا ہے اور اس میں توانائی بھی ہوتی ہے خصوصاً جو سامنے کی دستی ہوتی ہے اگلے دو پیر ہوتے ہیں اس کا گوشت زیادہ نرم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوشت کھانا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ سنت رہی ہے اور اس میں کوئی عیب کا پہلو نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین ہیں مفتی صاحب ہیں کوئی پیر صاحب ہیں اگر وہ کسی تقریب میں گوشت کھا رہے ہوں تو اشارہ کیا جاتا ہے دیکھو یہ گوشت کھا رہے ہیں یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کی بزرگی کی علامت یہ ہے کہ وہ سارے زندگی گوشت کو ہاتھ نہ لگائے سبزی کھائے دال کھائے تو کہیں گے کہ بھئی نفس کو مار رہے ہیں حالانکہ گوشت کھانے میں نفس کی اطاعت کا کوئی پہلو نہیں ہے نہ چھوڑنے میں کوئی نفس کشی پوشیدہ ہے یعنی اس کے علامات نہیں ہیں ایک انسان دال کھاتا ہے اور بالفرض وہ صرف ریاکارہ طور پر کھا رہا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو نہ گوشت کھاتے دیکھا نہ سبزی بز دال کھاتے رہتے ہیں یہ بڑی بات ہے تو آپ بتائیے کہ اس میں کوئی نفس کو مغلوب کرنے کا پہلو ہے ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ تو ریاکاری ہے اداکاری ہے دوسروں کو متاثر کرنا اور اس کے لئے جبر اختیار کیا جا رہا ہے کہ چلو اگر توانائی نہیں پہنچے گی پیٹ میں تو کم از کم لوگوں میں جھوٹی عزت تو حاصل ہوگی ایک وقار تو حاصل ہوگا بزرگی تو بنے گی اور پھر ایسے لوگوں کا اثر دیکھا کہ لوگوں کو سامنے دال اور تنہائی میں جا کے بڑے بڑے مال کھاتے ہیں تو ایسی اداکاری کا کیا فائدہ تو اس لئے یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی گوشت کھا رہا ہے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ نفس سے مغلوب ہے حضرت غوف آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بڑا معروف ہے کہ وہ بڑیا نے جو اپنا بچہ آپ کی صحبت میں بھیجا تو کیجئے اس کے تربیت کر دیں تو کچھ عرصے بعد آئی تو دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں جوک روٹی ہے اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغہ کھا رہے ہیں تو ماں تھی کہنے لگی وہاں شیخ آپ خود مرغہ کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو آپ جوک روٹی کھلا رہے ہیں اس کی حالت تو دیکھیں تو آپ مسکر آئے اور آپ نے جو مرغہ کھایا ہوا رکھا ہوا تھا ہڈیاں وغیرہ تھیں صرف اس کو فرمایا قم بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو دیکھتے دیکھتے وہ جیتا جاگتا مرغہ بن گیا تو آپ نے مسکر آکے فرمایا کہ جب تیرے بیٹا اس قابل ہوگا تو گوشت بکھائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوشت کھانا کوئی دنیا کی نعمتوں سے جائز نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہوتا منافی نہیں ہوتا کاش یہ لوگ سمجھیں اور ذہن بنائیں آپ کے سامنے کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اور ایسی بس آکے بابا بیٹھ جائے اور کھانے پینے میں بڑی اہتیاتیں کرتا وہ نظر آئے اور نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ زکاة دیتا ہے گالیاں وہ بکتا ہے اور نہ غصل کے مسائل پتا نہ کسی چیز کے لیکن ہم اسے بزرگی فوراں عطا کر دیتے ہیں اور لیبل لگا دیتے ہیں اس پر بزرگ ہونے کا اس لئے کہ ہمارے سامنے کبھی گوشت نہیں کھایا اچھی چیزیں نہیں کھاتے منع کر دیتے ہیں بھائی ان چیزوں کا بزرگی سے کیا تعلق ہوا اصل تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمت کھائیں پیئیں اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا لیکن نفس کی طاعت نہ کریں نفس کی غلامی نہ کریں نافرمانی میں اس کا کہنا نہ مانیں شیطان کی بات نہ مانیں فرائض واجبات سننے موقع دا پورے کریں حرام مقروع تحریمی اس آدھ سے بچتے رہیں یہ میں اس کی پوری تفصیل کئی دفعہ آپ کو ارز کی ہے تو آپ بزرگ ہیں تو بہرحال عوامی سوچ اپنی ہوتی ہے تو وہ اس حدیث سے سبق حاصل کریں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم دعوت میں گئے ہیں اور بکرا کھایا ہے اور باقاعدہ نوش نوش کے لکھا ہے کہ کھایا ہے آپ نے ان اچھی طریقے سے رغبت سے آپ تناول فرما رہے ہیں